دنیا میں کروڑوں لوگ کروبار شروع کرتے ہیں لیکن ان میں سے کامیاب کمپنیز کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے جو بھی کامیاب کمپنی ہیں ان کے اکثر جو ملازم ہیں جو ان کے امپلائیز ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ایک اچھا امپلائیز جو خوش ہو وہ اچھے کسٹمر پیدا کرتا ہے جس سے کمپنی کامیاب ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی کمپنی ہیں وہ اکثر ناکام بھی اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ وہ اچھے ملازم تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہیں ایک مالک کب تک کمپنی کو چلائے گا اس کو ایسے لوگ چاہیے جو کمپنی کو اون کرتے ہیں جس طریقے سے گوگل کے مالک کو سندر پچائی مل گئے جو کہ بہت محنت کرتے ہیں گوگل کو اور گوگل کو بلکل اون کرتے ہیں اس طریقے سے دنیا کی بڑی بڑی ہر کمپنی میں ایسے ملازموں کو ڈھونا جاتا ہے جو کمپنی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور کمپنی کے ساتھ بلکل ایسا بھیم کرتے ہیں جیسا اس کمپنی کے مالک ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک لیڈرشپ کا سٹائل ہے اس کو بولتے ہیں سرونٹ لیڈرشپ آج ہم اس کے لیے بات کریں گے کہ کسی بھی ایرگنیزیشن میں سرونٹ لیڈرشپ کیا ہوتا ہے اس کا کتنا اہم رول ہوتا ہے جتنے بھی بزنس سٹوڈنٹ ہیں کوئی اگر آپ مینجر ہیں بوس ہیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سمجھیں اگر آپ ہیں کمپنی کے مالک تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ اچھے ایمپلائیز کرسکیں اور وہ ایمپلائیز اچھے کسٹمر بنائیں اور جس سے آپ کے کمپنی کا ریٹرن اچھا ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹاپک کو ہونا کیوں ضروری ہے اس ٹاپک کو ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو آج کل کمپنیز ہیں وہ مینلی پیپل سنٹرڈ ہیں جو پرانے زمانہ تھا خاص طور پر پہ پیٹاس سال یا ساٹھ سال پہلے کے طرف جائیں تو ایمپلائیز کو شاید میڈیکل نہ ملتا ہو ایمپلائیز کی پینشنز وغیرہ ان کا خیال نہ رکھا جاتا ہو لیکن آج کل دنیا کی ہر بڑی کمپنی ایمپلائیز کا خیال کرتی ہے ان کے ایجوکیشن کا ان کے بچوں کا اور ملیشیا میں آپ دیکھیں جو کوئی بھی ایجوکیشن کمپنی ہو اس میں خیال رکھا جاتا ہے پاکستان میں جو بڑی کمپنی ہے خاص طور پر ملٹینیشنلز میں اگر کسی نے کام کیا ہو میرا جو پاکستان کے تین ملٹینیشنلز میں کام کرنے کے ایکسپیرینس ہے وہاں پہ آپ کو میڈیکل فسیلیٹی مل جاتی ہے آپ کی جو حدتہ کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کورڈ ہوتے ہیں آپ کے بچے کورڈ ہوتے ہیں وہ لوگ دیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے تاکہ آپ کمیٹڈ رہیں اور اگر آپ اپنی ایمپلائیز کے ساتھ اچھا بھیو کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ آپ کے ایمپلائیز کو اچھے سے بغیر کسی ٹینشن کے سرب کر سکے گا آپ ہرگز نہیں چاہتے ہوں گے کسی کمپنی کے مالک کے طور پر کہ آپ کی جو ایمپلائیز کے لوگ ہیں وہ بھاگے جا رہے ہوں ہر دو مینے بعد تین مینے بعد آپ کو نئے ایمپلائیز کی ضرورت پڑھ رہے ہو جن کو آپ نے ٹرین کرنا ہو ٹرین کر کے بھاگ رہے ہو تو اس وجہ سے یہ چیز بہت ضروری ہے اور یہ جو سیٹ اپ ہے سیرونٹ لیڈرشپ کا اگر کمپنیز کامیاب ہونا چاہتی ہیں ٹونٹی فرس سنچری میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز آخری از ای لیڈر از ای بزنس اونر از ای بزنس سٹوڈنٹ آپ یہ سمجھیں وہ یہ ہے کہ سرونٹ لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ پوٹنگ ادرز فرسٹ آپ دوسروں کا بہت بہترین طریقے سے خیال کرتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں ان کے ساتھ ایمپتی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ایمپتی کا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ خود کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور آپ ایتھیکل بیہیوئر رسپیکٹیبل بیہیوئر شو کرتے ہیں میں آپ کو اس کی بہترین مثال دیتا ہوں میں ٹیل نار میں کام کرتا تھا ٹوزن فورٹین میں تو اس وقت سی او ہوتے تھے میکل فولے آج کل وہ افریقہ میں ٹیل نار کے ایک گروپ کے کسی گروپ کے ہیڈ کر رہے ہیں تو زلزلہ آیا تھا ارت کوئی کا ہے تھا اسلامباد میں تو جو ہی ارت کوئی سے لوگ نیچے جا رہے تھے اس ٹائم پہ سی او جو ہے نا میں نے اس کو جگہ اوپر جاتے ہوئے جہاں پہ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھا کہ بیلڈنگ کو خالی کریں سو وہ دوسروں کا زیادہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے آفس میں کسی کو کوئی امپیکٹ نہ ہو اچھا اس کے جو سب سے مہم چیز ہوتی ہے اگر آپ شروڈنٹ ہیں آپ کہیں پہ بتانا چاہتے ہیں اگر آپ بزنس اونر ہیں تو تیم چیزیں آپ کے لئے امپورٹنٹ ہیں اگر آپ سرونٹ لیڈر بننا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کا پرسپیکٹیف سمجھیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک سٹرونگ ریلیشنشپ بنائیں اپنے امپلائیز کے ساتھ اور ایک سپورٹیو انوارمنٹ بنائیں فار انسٹنس جس طرح سے اب جو بڑی کمپنیاں ہیں دنیا کی یا بڑے بڑے اچھے ادارے ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں وہاں پہ میٹرنیٹی لیوز ہوتی ہیں وہاں پہ کسی بھی خاتون کے لیے جو میٹرنیٹی کا ٹائم پی رہتا ہے اس میں بڑا اچھا ان کا باقے امپلائیز خیال کرتے ہیں اگر کسی کے بیٹے کا کہیں ایڈمیشن ہونا ہے تو وہاں پہ ایڈمیزیشن بھی سپورٹ کرتی ہے امپلائیز بھی آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور اگر لیڈرز کو پتا چل جائے کسی بھی امپلائیز کو خاص سیچوشن میں ضرورت ہے تو وہ ان کا خیال رکھیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگ خود کو چاہتے ہیں کہ ان کو سنا جائے وہ اپنے کام میں کوئی ایڈیا دینا چاہتے ہیں اگر ایک جگہ پہ آپ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوتے ہیں کام کیسے ہونا چاہیے آپ کا ایک ویو پوائنٹ بن جاتا ہے آپ دوسرے لوگ ان کے ساتھ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اگر اس طرح کی چیزیں سنی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے تو یہ ایک سرونٹ لیڈر کی ایک خوبی ہے آخری چیز کیا ہے کہ آپ acknowledge کرتے ہیں دوسروں کی strength اور weaknesses کو آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا کرنا اچھا لگتا ہے ایک بندہ جو outgoing ہے اس کو آپ بہتر ہے ایسے کام میں دیں جس کو وہ باہر جا کے پسند کرتا ہو لوگوں سے ملنا جلنا ایک بندہ جو کمپیٹر پر اچھا ہے اس کو آپ اس پر رکھیں کلچر آف openness بہت ضروری ہے کہ ایک بندے کو اگر مسائل ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکے تاکہ companies implies کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے سفر نہ کریں اور mutual respect ہونا چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ implies کی نہیں سنتے تو وہ جب دوسرے جب customer پر غصے ہوتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے customer کو اس لیے غصے ہو رہا ہے کہ اس کا کچھ ذاتی مسئلہ ہے تو اگر وہ open ہے management یا manager یا company کا مالک جب بھی customer یا employee کو مسئلہ ہوگا تو وہ بتائے گا ان کو اس کا مسئلہ جب حال ہو جائے گا تو وہ customer کو بہتر طور پر treat کر سکتا ہے یہ کی چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر business کے مالک ہیں آپ نے خیال رکھنا ہے اپنے employees کے ساتھ اچھا اس کے بڑے benefits بہت زیادہ ہوتے ہیں جس طریقے سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا ہے کہ employees آپ کے engaged رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم اس چیز کے owner ہیں ان کی satisfaction بڑھ جاتی ہے اور obviously ان کی productivity بڑھ جاتی ہے جب کہ employees زیادہ productive ہوگا تو وہ company کے لیے زیادہ beneficial ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر employee کو پتہ ہو کہ جو ہمارا boss اور وہ ہمارا خیال کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے trust build ہو جاتا ہے employee کا اور ایک strong relationship employer اور جو employee ہے ان کا آپس میں بن جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ employees چھوڑ کے نہیں جاتے جس کے وجہ سے جو skill ہوتے ہیں وہ وہیں ان کے upgrade ہوتی رہتی ہے اور وہ company کے کام آتی ہے اور اس سے بڑھ کر جو سب تیسری چیز ہوتی ہے وہ environment ہوتا ہے organization کا آپ یہ دیکھ لیجئے گا جو toxic environment ہوتے ہیں toxic organization کے اکثر لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے office میں ایسے ہوتا ہے ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے جو positive offices میں آپ جائے گا تو وہاں پہ لوگ کہتے ہوں کہ دیکھیں ہماری company اتنا اچھا improve کر گیا میں اتنا اچھا improve کر گیا ہوں تو جو اچھی organization ہوتی ہیں ان میں ایک اور environment ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے innovation کا creativity کا دوسروں کی بات کو وہ سنتے ہیں اور kind of shared sense ہوتا ہے achievement سب کے لیے ہوتی ہے تو کسی بھی organization میں اگر boss کہے کہ یہ میں نے achieve کر لیا ہے اور ساتھ میں بیٹھے implies کو یہ kind of feeling نہ ہو کہ ہم بھی اس کا part ہیں obviously implies کا دل دھکتا ہے اور وہ company چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جو اچھی companies ہوتی ہیں جو اچھے leaders ہوتے ہیں وہ implies کو ہمیشہ احساس دلاتے ہیں آپ کا کبھی اگر جانا ہوا کسی اچھے office میں تو آپ دیکھ لی جیے گا تو آپ اکثر لکھاؤ گا کہ we are a family we care about a lot اور اس کے لیے مختلف طریقوں سے شو کرتے ہیں جس طریقے سے implies کے events کرواتے ہیں یا جو آپ کے multi nationals ہیں وہ northern areas میں implies کو دسپندہ دل کے لیے بھومانے کے لیے لے جاتے ہیں تاکہ وہ اچھا فیل کریں ان کی باننگ اچھی بن جائے جس سے organization culture اچھا بن جائے اور اس سے ان کی implies کی performance اور پھر organizational کی performance بہتر ہو جائے اچھا اس کو apply کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے coaching اور development کرتے ہیں کہ اگر پرانا بندہ جا رہا ہے تو اس کی جگہ کون لے سکتا ہے یا اگر پرانا بندہ کوئی higher rank میں جا رہا ہے تو اس کو کون replace کرے گا ٹھیک ہے skill enhancement کے لیے آپ implies کو تبھی opportunities دے سکتے ہیں جب آپ ان کو سمجھتے ہوں جب آپ ان کا احساس کرتے ہوں اور implies کے long term success میں بھی آپ invest کر سکتے ہیں بہت زیادہ ایسی companies ہیں جو implies کو education کے لیے funding کرتی ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ commitment شو کرتے ہیں تو آپ کا خیال کرتی ہیں دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ team develop ہو جاتی ہے اس کا یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ openly لوگ اپنے ظہارے رائے کرتے ہیں اور different diverse contributions کو respect کرتے ہیں اور obviously جو team کی combination ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ acknowledge کیا جاتا ہے servant leadership کے organizations میں اور آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ conflict اگر ہو بھی تو اس کو resolve کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ customer کی طرف آپ اپنے employee کی طرف care show کر رہے ہیں آپ employee کو جو ہے نا ہمیشہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ایسا کرنا ہے جسے company کی بہتری بھی ہو employee کی بہتری بھی ہو جس سے کیا ہوتا ہے ایک mutual understanding develop ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک servant leadership اگر آپ opt کرتے ہیں اپنی organization میں ایسا نہیں ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو کہیں ہیں وہ بلکل منوان implement ہو سکتی ہے obviously تھوڑا بہت issue ہو جاتے ہیں اور یہی ہے management کا key role as a manager as a business owner as a business executive as a business student humans کو manage کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا obviously humans کی اپنی expectations ہوتی ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ open ہو جاتے ہیں servant leadership کی طرف جاتے ہیں بائی کیپنگ رسپیکٹ بائی آسو لسننگ آدھر پرسنشل ایک ویگنس بھی آپ کی ظاہر ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ کی ایپلائیز یہ سمجھیں کہ وہ اتنا زیادہ خیال کر رہے تو شاید ان کی کوئی ویگنس ہو اور time اور resource بھی ہوتے ہیں میرے ایک بوس ہوتے تھے ان کا اکثر یہ بھی کہنا ہوتا تھا کہ اچھا ہے میں دوسروں کو سمجھانے سے یہ کام خود کر لوں کہ ان کو سمجھانے میں زیادہ time لگے گا سو یہ والے challenges ہوتے ہیں ان challenges کو آپ نے حل کرنا آپ کو بڑے اس طرح کے leaders ملنگ history میں بہت بہت سی ایس ایس جو امپلائیز کا خیال رکھتے ہیں yet امپلائیز know their limitation کہ کس حد تک وہ کسی بھی کام کو منجی بھائیر کر سکتے ہیں امپاور ہوئے بھائیر تو آپ نے بہت ہی صاف policy بنانی ہے امپلائیز کے discussion کے بعد ان کی جو بھی strengths ہیں ان کو acknowledge کرنے کے بعد ان کی رائے کرتی ہیں ایسا ساؤت ویسٹ ائر لین ہے ریل ورلڈ اگزمپل ہے آپ یہ دیکھ لیجیے گا ان کی servant leadership بالکل کامیاب implemented ہے employees خوش ہیں اور ان کے customer بھی خوش ہیں دوسری آپ کے پاس Marriott International کی مثال ہے اس کے employees بہت خوش ہیں اگر employees آپ کے خوش ہوتے ہیں آپ leadership ہوتی ہے وہ بہت زیادہ حرارکی پر انحصار کرتی ہے ہم نے یہ کہہ دیا ہے تو جو حرارکی ہوتی ہے وہ اکثر پاور کو اپنے پاس central رکھنے سے اور معلومات کو چھپانے سے ہوتی ہے تو جو نیا method ہے servant leadership کا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے employees کو acknowledge کرنا ہے ان کی contributions کو اور ان کو ہمیشہ وائس دینی ہے اور ان کی بات سننی ہے اور یہ future ہے آپ اس موجودہ دور میں کسی جہاں پہ central authority ہے وہ ایک سال سے زیادہ نہیں رکھتے اور وہ organizations ہمیشہ struggle کر رہی ہوتی ہیں کسی ایسے بندے کو ڈھونڈنے میں جو ان کو کامیابی کی رہوں پر استوار کرے یا جو اون کرے company کو آخر ہم conclusion کی طرف جاتے ہیں کہ servant leadership ایک بہت powerful اپروچ ہے جس سے آپ کی ان وار منٹ بڑھتی ہے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے اپروائیز کا trust بنتا ہے اور meaningful connections between اپروائیز بنتے ہیں تو اگر ٹاپک کو ہم conclude کریں تو servant leadership ایک ایسا اپروچ ہے جس term relationship اپنے employees کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بھی growth ہو organization کے growth ہو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھئے سکتے اللہ حافظ